مفتی صاحب آج کل لوٹ شیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی اور بجلی کا بل بھی بہت زیادہ آ رہا ہے ایسی صورت میں کنڈا لگا سکتے ہیں دیکھیں کراچی میں تو کے الیکٹرک والوں نے حد حد کر دی اور کنزیومر رائٹس جو ہے نا یہ دنیا کی بہت بڑی طاقت ہے سارے حقوق ساریفین کے حقوق کنزیومر رائٹس کہ آپ اگر کسی سے کوئی سرویسز لے رہے ہیں اس سرویسز کے بدلے میں آپ اس کو پیسے دیتے ہیں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو صحیح سرویس پروائیٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں کے الیکٹرک والوں نے تو کراچی کا بیڑا غرق کر دیا جب ان کی مرضی میں آئے لوٹ شیڈنگ کریں جب ان کی مرضی میں آئے بجلی کاٹ دیں جب ان کی مرضی میں آئے زیادہ بل بیج دیں اور پھر آپ ان کو بولتے رہے ہیں بھئی میرا بل کم کر دیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا آپ کی جوتیاں آپ کی گھز جائیں گی آپ کا بل کم نہیں ہوگا جائز آیا ہو نا جائز آیا ہو کنڈا کسی نے لگایا ہوگا بل آپ کے پاس آ جائے گا ایک تماشا بنایا ہوا ہے اور آج کل تو اتنی ایک عذیت میں مبتلا کیا ہوا ہے سارے لوگوں کو کراچی میں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں لوگوں کے ایک ایک کمرے کے دو دو کمروں کے گھر ہیں اور اس کے اندر لوٹ شیڈنگ کی یہ بربادی یہ تباہی ہم لوگ تس سے مسنی ہوتے بھئی اپنے حقوق کے لیے ہم کھڑے نہیں ہوں گے تو کون کھڑا ہوگا آپ آواز بلند نہیں کریں گے تو کون آواز بلند کرے گا اور اگر کوئی آواز بلند کرتا ہے تو اس کے ساتھ تو کھڑے ہوں ہم پھر اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ یار یہ پی ٹی آئی کا ہے یہ مسلم لیگ کا ہے پیپل پالٹی کا ہے جماعت اسلامی کا ہے جمعیت علماء اسلام کا ہے اگر میں پی ٹی آئی کا ہوں اور کوئی پی ٹی آئی کا بندہ کے الیکٹرک کے خلاف بات کرے گا پھر تو میں اس کا ساتھ دوں گا لیکن اگر کوئی جماعت اسلامی کا ہے کوئی مسلم لیگ کا ہے وہ اس بارے میں بات کر رہا ہے تو میں ساتھ نہیں دوں گا کہاں ہم کیا ہماری سینس ہے پتہ نہیں ہمیں کہاں سیاستدانوں نے لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اپنے جائز حق کے لیے بھی ہم کسی دوسرے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے بھئی اگر آپ کے جائز حق کے لیے آپ کا دشمن بھی آپ کا ساتھ دے رہا ہے اس کے ساتھ بھی ہو جاؤ گھر میرا کام تو کر رہا ہے نہیں ہے تو میں تو یہی کہوں گا میرا تو ارادہ ہے کہ اس پر باقاعدہ میں کوئی کمپین چلا ہوں باقاعدہ احتجاج کی کوئی ایسی شکل بنا ہی جائے کہ ان کے ہوش ٹھکانے آئیں یہ مزاق تو نہیں ہے آپ لوگوں سے پیسے لیتے رہے ہیں بٹورتے ہیں لوگ بچارے خون پسینے کی کمائی جمع کر کر کے بل ادا کر رہے ہوتے ہیں آپ کی جب مرضی آئے لوگوں کے آپ جانب صحت کے ساتھ جانوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں اب ظاہر بجلی نہیں ہوگی گھروں میں انسان نیند نہیں کرے گا چڑچڑا پن آئے گا چڑچڑا پن آئے گا گھروں میں لڑیں گے فساد ساری چیزیں بہت سی بیماریوں کا فسادات کا سبب بنتا ہے یہ تو میں پہلے تو یہ کہوں گا کنڈا لگانا اس کا حل نہیں ہے اس کا حلیں اس کے کھڑے ہوں اس کے خلاف اس کے خلاف آواز بلند کریں اپنا حق مانگے ہیں بھئی ہمیں ہمارا حق دو یہ اس کا کوئی کنڈا آپ لگاؤ گے اس کا بل وہ کسی اور کو بھیج دے گا کسی اور غریب کے سر تھوپ دے گا تو آپ نے اس کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا نقصان تو آپ نے اپنے دوسرے بھائی کو پہنچایا تو آپ کے ساتھ اگر ظلم یہ بندہ کر رہا ہے تو آپ تھپڑ اس کو تو نہیں ماریں گے نہ اسی کو ماریں گے بھئی تو کیوں ظلم کر رہا ہے میرے ساتھ تو ظلم آپ کے ساتھ یہ کرے تھپڑ آپ اس کو مار دیں وہ تو آپ کنڈا لگاؤ گے وہ یہاں سے پورا کر لے گا یہ لگائے گا وہ یہاں سے پورا کر دے گا ان کو تھوڑی فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے